ہی گائز آپ جانتے ہیں کہ ڈیولوپ کنٹریز کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں ہاں پر آپ کو ایرپورٹ بڑے بڑے ملتے ہیں بیلڈنگز ہوتی ہیں روڈز اچھی ہوتے ہیں بولیٹ ٹرینز ہوتی ہیں ہائی سپیڈ ٹرینز ہوتی ہیں میٹرو ہوتی ہیں تو چینہ میں یہ سب کچھ ہے اور چینہ میں ابھی جو ہے ایک نئی میٹرو بنائی ہے جس کی سپیڈ جو ہے ایک سو ساٹھ کلومیٹر ہے پر آور اور یہ چینہ میں صرف دو جگہوں پر بنائی ہے ایک پیجنگ جو ان کا کیپیٹل ہے اور دوسرا ہے کونگچو کیونکہ یہاں کی عبادی کافی زیادہ ہے اور جب لوگ آفیس جاتے ہیں یا آفیس سے واپس آتے ہیں تو ٹرافک جام ہو جاتا ہے تو ٹرافک جام بچنے سے اس کے بچنے کے لیے انہوں نے یہ ٹرین بنائی ہے سبوے بنائی ہے تاکہ وہ جل سے جل لوگوں کو ان کی فائنل ڈیسنیشن پر وہ اتار سکے تو اس کی پرائیس دیکھتے ہیں کہ اس کی پرائیس کتنے ہیں کتنی سپیچ سے جاتی ہے اور کتنے لوگ اس میں آ سکتے ہیں تو اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے یہ لیٹس گو لوگ جو ہیں اپنا فون کا استعمال کر کے وہاں پہ انٹر ہو رہے ہیں مگر میں آپ کو دکھانے آؤ کہ یہاں پہ جو ہیں وہ دو مشینے لگی ہوئی ہیں آپ چاہتے ہیں ان مشینوں سے بھی آپ کر سکتے ہیں پی تو یہ ایٹی نمبر کی ہے تو یہ دوسرا سٹیشن جو ہے دوسرا سٹیشن جو ہے وہ دو آر ایم بی کا جو دو آر ایم بی ہوتے ہیں وہ ہوتے ستر روپے پاکستانی اس وقت کے کرنٹ ریٹ جو ہیں ایکسچینج وہ ستر بنیں گے اور تین آر ایم بی کا بھی ہے تو ایٹین سے ہی اگر ہم جاتے ہیں تو آپ سوچ بھی کر سکتے ہیں دوسری اس کے علاوہ پھر تیسرا جو سٹیشن ہے اس کی قیمت ہے پانچ آر ایم بی اس کے بعد اگر چوہتر لیتے ہیں تو اس کے چھے آر ایم بی ہے اس کے بعد آگے جاتے ہیں تو دس آر ایم بی ہے اس کے بعد جو ہے آپ کیارہ پہ جائے گا تو اس کے مختلف ریٹ ہیں آپ چاہے تو یہاں بیٹھ کے دوسری سبویس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے یہاں چائیں گے تو آپ اسے چینج کر سکتے ہیں گرین لائن یا ریڈ لائن تو یہ کافی اچھا ہے اس کے علاوہ آپ اسے پہ کر سکتے ہیں بیچ اٹ سے پہ کر سکتے ہیں دوسری بارکوٹ سے پہ کر سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ اس کو کیش یہاں پہ ڈال سکتے ہیں تو آپ کو وہ ٹوکن دے دے گا یا کار دے دے گا پھر آپ اس کے وہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں very easy ہاتھ اچھا ہے کیا آپ جانتے ہیں کونسی کنٹری سب سے پہلی سبوی بنائی تھی برٹن برٹن نے اپنی 1863 میں بنائی تھی پہلی سبوی اس کے بعد بنائی ہے امریکہ نے بوسٹن سبوی کے نام سے بنائی تھی جو بنائی تھی 1897 جپان نے بنائی تھی 1927 میں اس کے بعد بنائی تھی چائنہ نے 1969 میں مگر اس وقت چائنہ نے کافی سارے یورپین ڈیولوپ کنٹریز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اس ریس میں میں اس وقت ہوں یہ اس سٹیشن میں اور اس سٹیشن کے بعد دوسرا سٹیشن یہ والا ہے پھاؤں گے اس کو آشو تو نیکس سٹیشن ہے اس کے بعد اس کے اندر جو ہے تقریباً تین چار پانچ چھ سات آٹھ سٹیشن ہیں تو آٹھ سٹیشن سے میں پہلے سٹیشن سے دوسرے سٹیشن پر جاؤں گا دیکھوں گا کہ اس کی کتنی سپیڈ ہے کتنی سپیڈ سے یہ بہت سکتی ہے دوسرے سٹیشن کتنا ٹائم لگتا ہے کیونکہ اس کی سپیڈ جو ہے ون سکسٹی کلومیٹر ہے پر آور میں نے ڈسکیور کیا ہے کہ یہ ایک عام سبوے کی طرح نہیں ہے یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور وہاں تک چاری آخری تھا کہ بہت لمبی میٹرو ہے غافی لمبی میٹرو ہے بہت کاتی میں پہنگ رائنی school سپیڈ جو دака البیщ отп کیونج 30� iatric انlonی cycle 紹ادتا کتین عمیدر رش victory ن شہر موسیقی موسیقی صاف ستری بلکل اور کچھ زیادہ لوگ نہیں ہیں یہاں پر اس طرح کی یہ سیٹیں مل جائیں گے آپ کو کافی زیادہ ہیں اور اس کے علاوہ اس طرح سے بھی آپ کو ملیں گے گیٹ بند ہو چکا ہے اب یہ سٹارڈ ہو چکا ہے ٹوئنٹی ون ہے اور میں یہاں سے یہاں پہنچوں گا ابھی ٹائم جو ہو رہا ہے یہ اتنا ہو رہا ہے دیکھتے ہیں کتی دیر میں یہ دوسری سیشن پہنچتا ہے اس سپیڈ کو مجھے بلکل بھی احساس نہیں ہو رہا کہ میرے کانوں میں درد ہو رہا ہے اور میں بھی چل رہا ہوں بلکل اسٹیبل ہوں میں میرا کیمرہ بھی اسٹیبل ہے آپ کو ہلتا چھوٹا نہیں دیکھے گا کافی سٹیبلیٹی ہے اس کے اندر تو میں یہ دوسری سیشن پہنچتا ہوں یہ ٹائم ہو رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اور سیشن پہ بیٹھوں تاکہ میں اس کی سپیڈ ریکارڈ کر سکوں کہ 150 تک جاری ہے یا نہیں جاری ہے 150 کے لیے یہاں پہ کیمرہ کافی سارے لگائے ہوتے ہیں یہاں پہ ہے کیمرہ وہاں پہ بھی ہے کیمرہ تو یہاں پہ جب فائٹ وگر ہوتی تو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے سب کو یایس تیسری سٹیشن پہ جا کے اس کی 160 پہنچا ہے تو یہ شانشی سٹیشن ہے مجھے شانشی سٹیشن سے شاوسون سٹیشن پہنچنا ہے جو دو سٹیشن بعد ہے اور میں نے ابھی یہ چیک کیا ہے اگر ہم گاڑی چلا کے وہاں تک جاتے ہیں تو گیارہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو بیس منٹ میں تیہ ہوتا ہے اور اگر ٹرافک مل گیا تو پچیس منٹ اس کی رکھ لیں تو یہاں سے وہاں تک جانے میں اس میٹرو میں کتنا ٹائم لگتا ہے وہ نوٹ کرنے والی چیز ہے تو دیکھتے ہیں کہ کتی دیر میں ہمیں وہاں تک پہنچائے گا ابھی میں انظار کر رہا ہوں جیسی آئے گی یہ شروع ہو چکی ہے ابھی ساتھ بچ کے چالیس منٹ ہو رہے ہیں یہاں سے یہاں کتی دیر میں پہنچائے گا دیکھتے ہیں ہونہ 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 نو مناٹ بچا لیے سنے یار کیا بات ہے اس کی سپیٹ کافی تیز ہے گیارہ منٹ کے اندار اس نے گیارہ کلومیٹر کمپلیٹ کر دیا میں نے دیکھا کہ کافی سائی جگہ پر سپیٹ کافی کم تھی کافی جگہ پر کافی زیادہ تیز ہوئی کم اس لیے کی تاکہ اگر اسی سپیڈ سے آتے ہیں تو بریک نہیں لگے گا ان کا اگر ایک بہت لمبا روٹ ہوتا تو کافی اچھا ہو جا پھر بھی میں کافی زیادہ ہی ہوں کہ اس نے آٹھ منٹ بچا دیا اگر میں ٹیکسی پکڑ کے آتا تو دی سپیڈ لگتے پیسے بھی زیادہ جاتے اور اس میں ٹیم بھی بج گیا مزا آ گیا چینہ ڈیولوپ کر رہا ہے ہوفلی کہ میری کنٹریز میں بھی کافی زیادہ سبوے آجا سب ایک ہی جگہ پنجاب میں کراچین میں بھی نہیں ہے اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لیکس ضرور کیجئے گا میں اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کی بولی ٹرین کے بارے میں دکھاؤں گا تو آپ کو بہت پسند آئے گی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا سبسکرائب کر لو میں چینل کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بائی